اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نبی دوستو کشتہ سونا ہزار پوٹھی کس طریقہ کار کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے یعنی کشتہ سونا کو ایک ہزار آگ کیسے دی جاتی ہے دوستو کشتہ سونا یہ پاؤں کے نہن سے لے کر سر کے بال تک تمام امراض کے لئے دوستو یہ کائا پٹ اور اکسیر ہے دوستو خون سالیا پیرا کرتا ہے بے حد وافت مقدار میں دوستو منی پیرا کرے گا جرہ سیما کو پورا کرے گا جسم کو دوستو موٹا کرتا ہے دوستو چہرے کی جریاں آنکھوں کی بنائی کا کام ہو جانا ان کے لئے دوستو ایک اکسیری چیز ہے جتنے بھی دوستو جلک کے مراض ہیں اور ہم بستری زیادہ ہونے کی وجہ سے جو مراض آ جاتے ہیں ان تمام امراض کو آنے واحد میں ختم کرتے گا دوستو ایک بار کا کشتہ ہزار پٹھی استعمال کیا ہوا تمام عمر تمام زندگی آپ کی مردانہ ٹیمنگ اور مردانہ قوت بحال رہے گی چہرے کا رنگ گولے نار کی طرح سرخ ہوگا اور آپ کے جو سر کے بال ہیں تاہیات سیاہ رہیں گے دوستو زندگی میں کسی اور نسخے کی ضرورت نہیں رہے گا دوستو ہزار پٹھی کشتہ سونا بنانے کا طریقہ کار یہ ہے دوستو جب آپ سو آگ سے اوپر جاتے ہیں تو کشتہ سو آگ سے کائی بلٹ میں کی تصیر میں آ جاتا ہے دوستو سو آگ سے جب آپ اوپر جائیں گے تو اس کی تصیر اتنی بار جاتی ہے کہ پایا کائی بلٹ جیسی تاکر اس میں آ جاتی ہے دوستو دوستو اس کا طریقہ کار یہ ہے آپ نے دس بوٹیوں کا عرق یا رس یا جشاندہ لے لینا بلکل مقتر اس کا طریقہ کار ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بارہ گرام دوستو لینا ہے آپ نے سونا پارہ مسفہ حسبے ضرورت گند کاملہ سارہ مسفہ حسبے ضرورت دوستو پارہ گند سونا کو آپ نے کھرل میں ڈال کر کھرل کرنا ہے ان بوٹیوں میں سے آپ نے دس بوٹیوں کا عرق جشاندہ یا رس لے لینا بلکل مقتر سب سے پہلے آپ نے چل مان لیں قوال گندل کا پانی لے لیتے ہیں اس کو آپ نے دوستو کشتہ سونا میں کھرل کرنا ہے دو گھنٹے لگا تار دو گھنٹے کے بعد دوستو اس میں آپ نے پانی قوال گندل کا اتنا ڈالنا کہ اس کی ٹکیاں بان جائیں جائے دوستو جب ٹکیاں بان جائیں پھر آپ نے اسے خوشکا لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو آگ نہیں دینے اس کی اگلی بوٹی جو بھی لیں آپ مان لیں آپ لے لیتے ہیں ارکے غلاب اس میں آپ دو گھنٹے لگا تار کھرل کرتے ہیں کھرل کرنے کے بعد اس کی ٹکیاں بنائیں اور ٹکیاں جب خوشک ہو جائے پھر آپ نے اسے آگ نہیں دینے تیسری دوستو بوٹی میں آپ نے اسے کھرل کرنا ہے تیسری بوٹی میں جب ارک جذب ہو جائے اسی طرح آپ نے چوتھی بوٹی کا اسی طرح آپ نے دس بوٹیاں کا ارک کھرل کرنے کے بعد دو دو گھنٹے دسمی بار آپ نے اسے ٹکیاں بنا لیں ٹکیاں خوشک ہونے کے بعد دوستو آپ نے صرف چار سیروپلوں کی آگ دینے ہیں یہ دوستو دس آنچ مکمل ہو چکی ہیں دوستو پوٹھ صرف بوٹیوں کی ہوتی ہے بوٹیوں کے رس کی ہوتی ہے دوستو آگ کی پوٹھ نہیں ہوتی آگ پھر بھی آپ نے دسمی بار دے چکے ہیں یہ دوستو دس آگ ہو چکی ہیں اسی طرح آپ نے پھر اسی ترقیب کے ساتھ دوبارہ پھر آپ نے اسے کھرل کرنا ہے یعنی ایک طولہ پارہ مسافہ اور ایک طولہ گندک مسافہ ڈال کر سونا میں کھرل کرنا ہے کوالگندر کے ساتھ دوسری بار ارکے گلاب کے ساتھ اسی طرح ترقیب کے ساتھ آپ نے دس بوٹیوں میں کھرل کرنا ہے یہ ہو جائیں کہ بیس 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 میں بار آپ نے چار سر اپنوں کی آگ دینی ہے دوستو اسی طرح آپ نے سو آگ دینی ہے سو آگ دینے سے دوستو ایک ہزار بوٹی کا پھٹھ آ جائے گا جس میں پارہ ایک سو طولہ اور گند کاملہ سار ایک سو طولہ خرچ ہوگا دوستو ایک سو آگ دینے کے بار ایک ہزار بوٹی کی پھٹھ کشتہ سونوں میں آ جائے گی یہ دوستو طریقہ کار ہے ہزار بوٹی کشتہ سونہ بنانے کا طریقہ اس طریقہ سے آپ دوستو پانچ سو پھٹھ بھی دے سکتے ہیں بوٹیاں آپ زیادہ بھی کر لیتے ہیں دوستو دوستو اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے آپ ہر آگ میں بھی کوئی دوسرا آگ دے سکتے ہیں اسی طرح آپ ہزار آگ دے سکتے ہیں اس کا تیسرا دوستو طریقہ کار یہ ہے آپ نے لینی ہے سٹھ قسم کی بوٹیاں لینی ہے جس میں دوستو شیر مدار شیر برگر شیر تہور گوارگندر برگے ہیں ارینڈا مکور ناغر موتھا ریشا برگر خون بوزر پپل کچھال یا پپل کا دوستو اسی طرح کی بوٹیاں تقریباً بن جاتی ہیں ساٹھ قسم کی دوستو ساٹھ قسم بوٹیوں کو آپ ترطیب وار کھرل کریں گے یعنی طریقہ کار یہیں ہیں پچھلے جو بتا چکے ہیں اور ہر بوٹی کو سولہ سولہ بار پٹھ دینے کے بعد ساٹھ بوٹیاں جب آپ کے پاس ہو جائیں گے سولہ سولہ ہر ایک بوٹی کی سولہ سولہ بار آپ پٹھ دیں گے تو ایک ہزار بوٹی کی پٹھ ہو جائے گی ایک ہزار بوٹی والا دوستو کشتہ سونا تیار ہو جائے گا اس کا تیسر اس کے دوستو کئی طریقہ کھر ہیں سب سے آسان طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہر آگ ہر کھرل کرنے کے بار آگ دیتے ہیں دوستو تو یہ تقریباً آپ ایک ہزار پوٹھ دینے کے لئے تقریباً دو یا تین سال سے تین سال کا آسان لگے گا اسی طریقہ کار سے آپ جلد بھی بنا ساتے ہیں جو طریقہ میں نے بتایا ہے جیسے آپ آگے مزدی ہیں دوست کو اس کی خوراک مقدار چاول کا چوتھا ایسا صرف دودھ گی کے ساتھ استعمال کرنا ہے پندرہ سے بیس یوم کافی ہیں اگر کسی دوست نے اس کا اور زلٹ دیکھنا ہے تو آپ چالیس دن یا دو ماہ استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ کار دوستو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بیس دن استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک ہفتہ اس میں وقفہ کر رہیں اور اسی ہفتے میں آپ نے دودھ گی استعمال کرتے جانا ہے بڑے سے بڑے دوستو جو زدی مراز ہوتے ہیں جہاں شوگر، نمردی، کینسر ان تمام مراز کو دوستو جات سے ختم کر دے گا یہ کشتہ سونہ ہزار پوٹی دوستو ہم ایسے مزید کشتہ جات یعنی سو آگ میں جو تیار کرنے ہیں وہ ہم آگے بیان کریں گے جہاں کشتہ سونہ کے علاوہ کشتہ چاندی، کشتہ تنبا، کشتہ فلاد، سو پوٹی انشاءاللہ تیار کریں گے اور تیار کر کے بھی دکھائیں گے کیسی یہ تیار کیے جاتے ہیں اور اگر کوئی دوست کشتہ سونہ، تنبا، چاندی، فلاد، کشتہ سو پوٹی بنوانا چاہتا ہے تو ہم بنا کر دکھا سکتے ہیں اس کی ساتھ آپ نے دودھ کی باکسرت استعمال کرنا ہے دوستو یہ کشتہ سونہ، سو پوٹی یا ہزار پوٹی آپ شوکیا بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ نے جسم کی جوانے کو برقرار رکھنا اور طاقت کو کہم رکھنا، طاقت کو سٹور رکھنا آپ شوکیا طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں موسیقی